خواتین و حضرات شاریف صاحب کی صحت اور ان کا جو مرتبہ ہے مگر یہ ولایت صاحب کی خواہش ہے کہ پہلے شاریف صاحب چونکہ یہ سب ان کے سامنے ہوا ہے تو وہ جس طریقے سے ایک فضاء قائم ہو جائے گی یا یہ کہ ہماری گفتگو کے اور باتچیت کے جو خطوط متعین ہو جائیں گے اس پہ سب لوگوں کو بولنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اس لیے شاریف صاحب سے یعنی قبل وقت مقام کہنے لیجئے آپ کے مرتبے اس کو دیکھتے ہوئے مگر پھر بھی گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات پہلے رکھ دیں اور پھر اسی پہ سب چلیں شاریف صاحب کا جو غالب کے بارے میں خاص طریقے سے سب کے سینئر ہیں آپ آپ لوگ استقبال کیجئے پروفیسر شاریف ردولوی صاحب آلی جناب آر سیتر پاٹھی صاحب صدر جلسہ محترم خواتینوں حضرات تھوڑی سی آواز میری آپ کو گرفتہ لگ رہی ہے پڑی ہوئی ہے تو اس کو آپ برداشت کر لیں میں سب سے پہلے حضرات میں یہ ارض کر رہا تھا کہ ابھی غالب روشنی اور آواز کا اجرہ ہوا غالب ہمارے جتنے اہم شاعر ہیں اس کا ذکر اور اس کے بارے میں کوئی بیان یہاں پر تفصیل سے نہیں کیا جا سکتا ہم سب جانتے ہیں کہ غالب ہماری زندگی سے کتنے قریب ہیں کہ ہر موقع پر گھر ہو گفتگو ہو دوستی ہو دشمانی ہو پارلیمنٹ ہو اسمبلی ہو غالب کا شیر ہر جگہ کوٹ کیا جاتا ہے یہ وہ قربت ہے جو ہمارے ذہنوں سے اور ہماری ہماری زندگی سے غالب کو ہے اور غالب کے کلام کی مقبولیت دوسری طرف ہم جب غالب کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ غالب وہ شاعر ہے جس کی تفہیم کا سلسلہ خود اس کی زندگی سے شروع ہوا کوئی شاعر تاریخ میں آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس کی اپنی زندگی سے اس کے اشار کا مطلب پوچھا جانا لگا ہوا سوائے غالب کے غالب ایک ایسے شاعر ہیں جن کے اپنے زمانے میں ان کے بارے میں سوالات ہونے لگے غالب پر اتنے اعتراضات ہوئے ان کے مشکل کہنے پر کہ غالب کو کہنا پڑا کہ گویم مشکل نہ گویم مشکل میں بات کروں میں کہوں تو مشکل ہے میں نہ کہوں تو مشکل ہے اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ خود اپنا کہا یا آپ سمجھے یا خدا سمجھے تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب کی یہ تفہیم جو ہے یہ اس وقت سے شروع ہوئی اور آپ دیکھیں تو اس کا سلسلہ آج جدید جہے تک ہم چاہے خون تبا تبائی سے شروع کریں یا جوش ملسیانی سے شروع کریں یا کسی سے شروع کریں آپ کہیں تک آئیں باقر کو لیں سوہا کو لیں یا جو بھی ان کے غالب کے شاعر ہیں رہیں ان کے بارے میں گفتوک کریں یا آج کے لوگوں کے بارے میں گفتوک کریں جو غالب کے بارے میں لکھتے رہے ہیں اور ان کے اشار کے مطالب سمجھاتے رہے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ غالب کی یہ تفہیم کا سلسلہ آج سے نہیں شروع ہوا میں یہ چھوٹی سی کتاب جس کا ابھی جرہ ہوا ہے اس کے بارے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلائے جعفری نے تفہیم غالب کا ایک نیا باب شروع کیا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج تک غالب کو معنی اور مطالب ڈکشنری لغت شبز کوش سے تو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن غالب کو اپنی زبان سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی ولائے جعفری نے روشنی اور آواز کے ذریعے غالب کو سمجھانے کی کوشش کی اور بہت کامیاب کوشش کی یہ اتنا بڑا قدم ہے یہ اتنا بڑا انقلابی قدم ہے جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ جس طرح سے انہوں نے پوری کتاب جب آپ دیکھیں گے اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ غالب کہاں مشکل ہے غالب کا کون سا شیر مشکل ہے غالب کے اشعار کے لیے جو سیچویشن انہوں نے اس کتاب میں پیدا کی ہیں اور جن سیچویشن پر انہوں نے غالب کے اشعار کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور کوٹ کیا ہے وہ ہر ایک کی سمجھ میں اسی وقت آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے چاہے وہ ایک رکشے والا ہو چاہے وہ ایک ٹھیلے والا ہو چاہے وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے انجام دیا میں باتیں بہت کرنے کی تھی سوچ کر آیا تھا لیکن یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے میں ایک بار پھر گلائج جعفری صاحب کو اور کرشنا جعفری کو اس کتاب کے لیے مبارک بات دیتا ہوں بہت بہت شکریہ شکریہ